ایسے ہی نیتوں میں نیتیں ڈاما ڈول ہو رہی ہیں جب مجموع کی کسرت مولنظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم ہمارے استاذلامے سے بڑے ایل بس میں فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا گنز کا حالانکہ بھی تو بہت بہت دور کے ساتھ اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر افعہ فرمائی یعنی یہ فتنہ بن چکا ہے فتنہ پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں لڑکے روڈیاں پکانے میں آج تک نوجوان کوئن کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے کوئی سستی بھی کر بیٹھتے تو اکثر وہ مطبخ والوں کے طرف سے شکایتیں آتی ہیں تو پھر اس کے صدباب کے لیے تیب ہوا کہ ایک سستاد صبح کے وقت جب روتی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایاں کریں تو وہ بدلتے رکھی تھی باریاں تو ہمارا حیات صحابہ کا طبق پر مولانا زارشاہ صاحب رحمت اللہ علیہہ میں سبق پڑھا رہے تھے اور اس وقت پرانا مطبخ ہوتا تھا اس وقت دو داشتیں ہوتی تھی جنمارٹو مشینیں لگ گئیں اس میں روٹی پکتی تھی سردیوں کے دن تھے جنوری کے شدید سردی نیچے چھنبہ فرش اور اس پر چٹانیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی مجھے نگلہ لگا ہوا تھا تو ہم ٹھٹر رہے تھے ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑ کھڑ ادھر وہ پانی کی پانی کی ساتھ وہ تو رہے وہ اور ایک عجیب سا منظر تھا ایک بے بچی اور قسم پرسی تو حیات صحابہ کا سبق ہو رہا تھا سمانہ زارشاہ صاحب فرمانے لگے رائیمنڈ کی نسبت کو گیشنا نہیں رائیمنڈ کی نسبت کو گیشنا نہیں آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی میں نے کہا کون سی نسبت ہونٹی چٹائی تھنڈا فرش سرد ہوائیں پھر پہنے خار میر کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائیمنڈ کی نسبت کو گیشنا نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چوہتر پچھتر کی بات وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ گئی ہمارے تو ہاتھوں سے دیکھ گئی شاید مخلصین کی برکت سے جیسا وہ حدیث میں آفیت لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جہنمی کھڑے ہوں گے کہ جہنمی پکارے گا ایک جنت بھی کو آپ مجھے پیچانتے ہیں وہ کہے گا نہیں وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا آپ کو پیس لی لاہور کیسے نام لے رہا ہوں وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا تھا میری ففارش کل تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے پر ایک احسان ہے اس کا مجھے پانی پلایا تھا اب میں جا رہا ہوں جنت میں یہ جا رہا جو ذکھ میں کہہ اللہ تو اسے بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دے آہ بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں انگلیاں اٹھنے لگیں اس لئے بھائی اپنا اخلاص تو گیا لیکن یہ شیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو قسم اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اب اخلاص کی مطاب سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہوتی جب ہمیں کوئی جانتہ نہیں تھا ہم کسے کوئی جانتہ نہیں تھے اور کوئی سامنے تھائی نہیں سوائے اللہ کیا اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں ہیں اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پر آشتے ہیں یہ موت پہ ہی پتہ چلے تھے تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ علیہ وسلم جیسے حسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لی اور اس میں ہم پاس ہو لیکن جب ہم پہ پراکی کا دور آیا وہ بات میرے آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی کہ ہم بہک نہ جائیں بٹک نہ جائیں شخصیات متوجہ ہو رہے ہیں اسی پہ لڑائیاں ہو رہے ہیں اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا اس پہ لڑائیاں ہو رہے ہیں تو اس سے ملنے کیوں گا ایسے یہاں کی بات ہے نہیں ساری دنیا کی باتاروں قدر میں گیا وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی اس سے ملنے کیوں گا ایسے تم کس سے پوچھ کر گئے تھے وہ پیچھے کو یہ نہیں ہو جا کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں صرف خنانیت تھی فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی قلتے ہیں تو جاوے میں تو میرے سر میں در دے دیفی صاحب سے ملنا ہے دین کے لئے ہر وقت تیار بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے کسی چپڑا سی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا میں نے اسے یہ کہا اس نے مجھے یہ کہا میں نے اسے یہ کہا ریڈیو ہالیو سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آگے بات سنائیں ہم تو خود خواست میں کام کر رہے ہیں پنچلے پندرہ سال سے میں تو اس راست کے کانٹوں کا پتہ جل چکا ہے کہ یہ کیسے خاردار ہے کیسے اس کے اندر بہت شپے ہوئے ہیں نفرتیں شپی ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں میں تھا اجتماع میں تو میں وہاں جو خواست کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے ہمارے ہاں خود اچھا فرق ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں وہاں خواست کے لیے بہت عالی انتظام کرتا ہے عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا ہے تو میں وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگری جنت کو چلو جنت لوگ جا رہے ہیں میں بھی چل پڑا جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دی پیشے سے آواز آئی جانے دو تو اس نے ڈنڈا پیش ہٹا لیا جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کہا بیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈا وہ سب لوگ غریب غریب ایسے بٹھے ہوئے بسروں کے ساتھ چپ کر ہوئے میرے دل میں آیا میں نے زبان سے نے کہا میرے دل میں آیا میں نے کہا یہ کون کی جنت ہے یہ کون کی جنت ہے تو مجھے غیب سے آواز آئی یہی تو جنت ہے یہی تو جنت ہے کیا مطلب اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے اکثر اہل جنت فقراء جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے فقیروں میں مل چلنے پھرنے سے سبازوں پیدا ہوتی آجزی پیدا ہوتی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملنے سے کڑائی پیدا ہوتی ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تک پر چپ کے اندر آجاتا ہے تک بھی نہیں چلتا اللہ کی ارد کو رازمی کرنے کا ہر وقت یہ ہمارا پانچمہ نمبر ہے تصحیح نیت تصحیح نیت یہ بات تفعیل ہے جو تقرار کا تقاضہ کرتا ہے ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ ہے سماد رہو میں تو بڑا مخلص آدمی نافقہندلا نافقہندلا حمزلہ منافق ہو گیا منافق ہو گیا حمزلہ جیسا آدمی کہا رہا ہے حمزلہ منافق ہو گیا عمر جیسا آدمی حضرت عضیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا ہر وقت در ہو اپنی محنت کے مردود ہونے کا اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے خود تو چھو بھائیو کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں گے عمر جیسا آدمی عمر جیسا جس کا اسلام مانگا گیا اے اللہ عمر دے دے دو عمر میں سے ایک دے دے اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں اس طرح مانگے گئے اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان بانے چھوڑ جاتا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے کہا گیا قریشی کا ہے میں سمجھا میرا ہے میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے میرے دو وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر میرے دو وزیر آتمان میں جبریل و میکائی ایسی حد تھی بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا حضور قیشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو تو عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی جاد بلا دیتا ہے ایسی حد تھی عمر کا ذکر کیا کرو عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کی یاد آجاتا ہے ایسی حد تھی اور نماز میں خنجر لگا اور آپ نے کہا اے لوگو میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا میں عثمان سے راضی ہوں میں علی سے راضی ہوں ایسے لوگ نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا مسلمان کہنے شہادت علیہ شہادت کامل جب دیکھا کہ موت آکے ہی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ ہم معایشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساسیوں کے ساتھ دفعن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین نہ کہنا اب میں عمر ہوں امیر نہیں تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہیں تو انہوں نے عرض کیا میرے عبا یہ چاہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اس سے مجھ پر ترجیح ہے میری طرف سے اجازت یہ مقام مل گیا حضور کے پڑوس بھی مل گیا پھر انہوں نے واپس آ کر کہ آپ کو مبارک ہو اجازت مل گئی پھر سینلے کے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا ورنہ مجھے واپس کا بریستان میں جا کے دفن کر دیں تو جب موت کی دفت تک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دیں ان کا ترگوز میں تھا زمین پہ رکھ دیں جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گار جو تھے نا زمین پہ ایسے ایسے یوں رکڑنے لگے اس طرح اور اس نے کہا وَيْلُ لَكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْصَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر تو حلق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں اے عمر تو حلق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کون یہ کہہ رہا ہے اے عمر تو حلق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں تو یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز میں نے خود ان کانوں سے سمجھ جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز اللہ کے وعد سے غوش میں آو کیا واحیات بول رہے جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں تو کہہ رہا مر گیا اگر اللہ نے اس سے معاف نہیں خلق ہو گیا اگر اللہ نے اس سے معاف نہیں کیسے نہیں ضرورت ہے نیت کو سنبھلنی جنادہ اٹھایا گیا صویب رومی نے جنادہ پڑھایا اور لاکر عبداللہ عمر نے ان تروازے سے تھام میں رہتی اس پر جا کے دروازے سے چھتے ہیں وَقَ اَمَّ جَانْ اَعْمَ الْمُمِنِينَ اِنَّ اَبِي بِالْبَارِ اَمَّ جَانْ میرے باپ پروازے پہ حاضر ہیں صحیح کیلئی اثر پہیں تبلغ ہوئے محبتیں پرباد ہوگیں نیتیں پرباد ہوگیں علم ویسے کوئی نہیں نمبر دیں ویسے بے دیان کی یقین ویسے پارا پارا وہ جنت اس راستے کی گری پڑی کیا کہہ رہے ہیں پتہ بڑی مہنگی چیز ہے جنت بڑی مہنگی چیز ہے جنت جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے اور یہ سارا مکمل جانِ رسخہ ہے اس کے ایک ایک صفت کو کہنا سننا کہنا سننا سب جا کر دلز ماغ کے تروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں گز رہیں اتروری دوائی کھانے سے اندر کا سسٹم ہیمیون ہوئے اس وقت پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتا شروع سے پوری عزاز پوری دوائی کھانے سے ہوتا کہ شروع سے اس تارے جراسیموں پہ حملہ پورا ہو پوچھ لوگ آفرونس پھوڑی دوائی کھوڑی دوائی کھوڑی دوائی کھوڑی دیں تو اور پترناک کام ہوتا یہ جراسیم مضبوط ہو جاتا صرف دو نمبر آپ بیان ہو رہے ہیں ہمارے مجمع میں ایک سارا نمبر ایک چھوٹا نمبر چار نمبر بیچ میں سے گول ہو گئے ہا یہ ہمیں ضرور ہے میں ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے ان صفات کو لے کے پھرنا یہ دعوت کی نکل و حرکت خالی پھرنا تو دعوت کی نکل و حرکت ان صفات کو لے کے پھرنا اس کی صدا لگانا اس کی آواز لگانا پھر یہ ساری دنیا کو تیہ کرنا اور مشرق اور مغرب کے جکر لگانا ان ساری چیزوں کو لے کے پھرنا یہ ہے دعوت الاللہ ایمان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ نمازوں کے ساتھ علم کے ساتھ ذکر کے ساتھ اخلاق کے ساتھ سین کے مٹنے کے سرد اور غم اور قرآن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے پھرنا یہ ہے دعوت الاللہ یہ نکل و حرکت دعوت الاللہ ہے جب یہ صفات چل رہے ہوں زندہ ہو رہی ہوں اور میں منتقل ہو رہے ہیں شبھائیو اٹھو پھر تو ہم فعبہ کریں جو آج تو گزر گئی اللہ اسے معاف کر اس میں وہ کروالے جو تُو چاہتا ہے جسے تُو راضی ہوتا ہے جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا جو نہیں کرے گا اپنا بطال خود بھوک دے گا اس لیے تو بھئی یہ سارا مجموع توبہ کرے یہ مطالبہ تمہیں ہر بیان میں کرتا ہوں بھئی توبہ کرو بگنی چونکہ پہر توبہ کے رہنے نہیں چاہی کم ہوت آجائے بگنی کم ہوت آجائے تو توبہ تکی ہوئی ہو توبہ کی ہوئی ہو تو بڑی گنجائش مل جائے بڑی گنجائش مل جائے اسے بھئی اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ تو سارے کرو ٹھیک ہے نا بھائی یہ تو نیت پچی کریں کہ اللہ بس ہمیں معافت آجائے آئینہ تیرینا فرمانی کا قدم نہیں اٹھے گا کرتے ہو نا بھائی مجھے بھی تو سناو ان بھائیوں نے سچی توبہ کر لی ہے ایک دونہ خالی انشاءاللہ ایک ہے جو باقی دل میں رویا کہیا اللہ بس معاف کر ان کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کے پچھل اس سارے معاف کر وہ اس وقت ایسے بیٹھ ہیں جیسے ماں کے بیٹھ سے ابھی پیغب ہو سب معاف حق باقی ہے حق زبانے کا گناہ معاف ہو گیا ایک ہنٹ اللہ کا ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة تو جو نماز نہیں پڑھی زکاة نہیں دی روزہ نہیں رکھا اس کا جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا اب نماز کی قضابہ پڑھی رہی گی روزہ کی قضابہ پڑھی رہی گی زکاة کی قضابہ پڑھی رہی گی جن لوگوں کے حق دبالیت سے وہ حق دبانے کا گناہ فوراں معاف اب حق کی ادائی باقی رہی گی کسی طرح سہے کر کے ادا کرنا شروع کر دو اللہ وہ حق بھی ختم کر دی اور اگر توبہ کے بعد ادا کرنے کے کی کوشش کے باوجود بھی ادا نہ کر سکا فر اللہ کے خزانوں سے ہمیدی